وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْ فَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَوْضَىٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب امار اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کے طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے آمین الحمدللہ پردہ سیریز کا آج دے ایٹ ہے اور آج جو ٹوپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے پردہ اور سفر رب شوحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقتتم من لسانی افقہو قولی رب زدنی علم اللہم فکحنا فی الدین آمین پردہ اور سفر دیکھیں اب ظاہر لڑکی نے پردہ کیا ہے تو اس کو کبھی نہ کبھی تو سفر پہ جانا پڑی سکتا ہے کبھی آپ گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں کبھی بچوں کے ساتھ جا سکتے ہیں آپ پارکز وغیرہ میں جا سکتے ہیں کبھی سفر آپ کا پیدل بھی ہو سکتا ہے کبھی سفر آپ کا گاڑی پہ بھی ہو سکتا ہے تو ان سب میں پردہ کیسے مانج کریں کس طرح کریں دیکھیں اگر تو آپ پیدل جا رہی ہیں کسی کے ساتھ جا رہی ہیں اور کافی لمبا سفر ہے آپ کو کافی دیت دس پندرہ منٹ لگ جائیں گے سپوس سفر میں تو نہیں آئے گا لیکن چلیں اس کو سفر میں کنسیڈر کرتے ہیں تو اب آپ گرمی ہے اور آپ کا دم گھٹ رہا ہے کچھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جن کے ساتھ جا رہی ہیں اگر تو وہ غیر محرم ہے تو آپ آگے پیچھے ہو جائیں ٹھیک ہے ان کو تھوڑا سا آگے کر دیں ہوتھ تھوڑا آگے ہو جائیں اور سمٹائم یہ ہوتا ہے کہ اردگر لوگ نہیں ہوتے ہیں تو آپ تھوڑا سی سپیس بنا کے مطلب اپنے آپ کو ایزی کر سکتے ہیں اسے رات کا وقت آپ کو رات کے وقت جانا ہے تو اندھیرہ ہے نا جیسے ہم مری گئے تھے تو مری میں یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت جب آپ مال روڈ پر بہت آگے کے طرف نکل جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا جیسے میں میرا بھائی میرے ابو ہیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی کزن ہے تو ہم پھر آگے پیچھے ہو گئے پھر آپ ادھر اپنا پردانی چوتار بھی لیں کیونکہ پورا دیرہ ہوتا رات کا وقت ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تو کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے پیدل چلنا ہو تو آپ تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا نا پھر اس کے بعد یہ کہ جب آپ پیدل چل رہے ہو تو کوشش کریں کہ آپ اس سائیڈ پر چلیں جس سائیڈ پر رش کم ہے یا دیوار والی سائیڈ پر ہو کر چلیں تو آپ کے لئے چلنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا اگر آپ کو کبھی رستے میں پیاس لگیا آپ کو پانی پینا تو تو بھی آپ دیوار کی طرف مو کر کے تھوڑا بیٹھ کے آپ پانی پی سکتے ہیں اس کے لئے بیس چیز رہتی ہے کہ آپ باٹل کے ساتھ ایک سٹروا لے لیں کیونکہ سٹروا کے ساتھ پر پینا آپ نکاب کے نیچے سے بہت ایزی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ سپوز آپ گاڑی پر جا رہی ہیں اور آپ کے محرم رشتوں کے ساتھ غیر محرم بھی ہیں ٹھیک ہے یہاں صرف آپ کے محرم ہی ہیں لیکن کیونکہ آپ بس میں جا رہی ہیں آپ پلین میں جا رہی ہیں تو زیادہ لوگ ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے والیکم اسلام ورحمت اللہ ورکاتہ ورکاتہ اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ونڈو والی سائیڈ ٹو بیٹھیں گی کیونکہ اگر آپ بس وغیرہ میں جا رہی ہیں تو کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی آتے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ مطلب ٹچ ہو سکتے ہیں آپ دسٹرب ہو سکتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ ونڈو والی سائیڈ ٹو بیٹھیں اگر آپ گاڑی میں جا رہی ہیں پلین میں جو بھی آپ ونڈو والی سائیڈ ٹو بیٹھیں گے تو آپ پلیز یو کا جو آنے والے جانے والے لوگ ہیں وہ آپ سے ٹچ بھی نہیں ہوں گے اور اس سائیڈ ڈے بیٹھنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ سپوز آپ کو نیند آگی ہے آپ کو اونگ آگی ہے تو آپ کس طرف جائیں گے آپ کا سر جو جھکے گا وہ آٹومیٹکلی آپ کے ونڈو کے سائیڈ پر جھکے گا یا آگے کی طرف جھکے گا لیکن اگر آپ تھوڑا باہروں کے بیٹھتی ہیں تو پھر بہت سا چانس ہے کہ شاید آپ نیچے گھر جائیں اگر آپ میری طرح رستے میں سونے والی جسے مجھے نیند آتی ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے سفر میں سونا سو میں پریفر کرتی ہوں کہ میں گھرکی والی سائیڈ پر بیٹھوں تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے اس میں پھر ایک اور فائدہ ہے اگر آپ کو آگے پیچھے کوئی نہیں ہے آپ کو اپنا گلاوز اتارنے پڑ گیا آپ کو سوکس اتارنے پڑ گیا آپ کو کچھ کھانا پڑ گیا تو آپ ایزیلی کھا لیتے ہیں نیچے سے تو سفر کے دورانہ آپ نے یہ ضرور یاد رہنا ہے کہ آپ کھرکی والی سائیڈ پر بیٹھیں اس کے علاوہ اگر تو آپ نے سفر اپنے کنٹری میں کرنا ہے سپوز آپ کو کسی کے گھر جانا پڑ گیا وہ بھی اسی میں ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کسی کے گھر گئی ہیں اور آپ نے نیا نیا پردہ کیا ہوئے اب یہ وہ نہیں یعنی کہ لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے یا کسی ایسے کے گھر جا رہے ہیں پہلی دفعہ آپ جا رہے ہیں پہلی پہلی دفعہ آپ بردہ کر کے جا رہے ہیں تو آپ کسی کے گھر گئی ہیں آپ انہوں نے آگے کچھ رکھ دیا ٹھیک ہے اور وہ بھی آپ کے کوئی کولڈرنگ وغیرہ رکھ دیا اور سارے مہرم گئے مہرم سب مکس ہیں اور اب آپ کیا کر اور آپ کیا کے انہوں نے رکھ بھی دیا ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا پیندر ہونسلہ پیدا کرنا ہے اور ظاہر ہے سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے بردہ کیا ہوئے بس سب کی نظر آپ کے اوپر ہوں گی کہ اب آپ کیسے پینگی تو آپ نے بڑی کانفیڈنٹ لوٹنا ہے کہ کیا یہ میں باہر لے کے جا سکتی ہوں تو اوویسلی وہ آپ کو کبھی بھی منانی کریں گے ٹھیک ہے کانفیڈنس آپ کا چیک ہونا ہے ان کا نہیں چیک ہونا تو آپ کہیں کیا میں باہر جا سکتی ہوں لے کے تو کہیں گے جی آج ہے آپ ٹھیک ہو گیا یہاں سام ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں باہر جانے کے جگہ نہیں مل رہی تو آپ اس کو ڈرنک کو وائٹ کر دیں کہنے نہیں اٹس اکی کہ یہاں پھر آپ ایک سائیڈ پہ اسی کمرے میں یا اسی ہال میں کسی سائیڈ پہ جا کے آپ پی سکتی ہیں مجھے میں ایک دفعہ گئی تھی ہیڈ مرالا جیسے ہمام مثال کو ٹھیک ہیڈ مرالا میں اوپن ایر تھا تو وہاں پہ کوئی نہیں تھا لیکن میرے ساتھ میری بہن ہوئی تھے مثلا میرے ابو تھے ہم سب گھر والے تھے تو میں نے تو پردہ کرنا تھا میں نے کھانا بھی کھانا تھا وہاں پہ ٹھیک ہے تو میں نے بڑے مزے سے جس ساب لوگ جسے پکنک سپارٹ پہ بیٹھے ہوتے سب بیٹھے ہیں میں نے اپنا مو دوسری طرف کھا لیا میں نے رام سے کھا لیا تو یہ جو آئیڈیاز ہیں جو میں آپ کو دے رہی ہوں اگر آپ کو کبھی جانا پڑ گیا تو آپ کیسے کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی کا بھی گھر ہے اور انہوں نے آپ کہا کہ کھانا رکھتی ہے اور کھانا بھی یہ کہ سب ڈائننگ میں کٹھے بیٹھ گئے ہیں ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے آکورڈ مومنٹس ہوتے ہیں اس لئے آپ کو پہلی تیار کر رہی ہیں تو ڈائننگ میں رکھتی ہے اب آپ کیا کریں اس میں بھی آپ نے اپنی پلیٹ میں ڈالا سارا کچھ ٹھیک ہے اور آپ نے کہا کیا میں باہر لے کر جا سکتی ہوں کیونکہ ہمت تو آپ کو پیدا کرنی پڑے گی ادر وائز نہیں تو پھر آپ کو وہاں پہ بیٹھ کے کیسے کھانا پڑے گا آپ جو روٹی ہے نا وہ ایزی لی کھائی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے بنا کر رام سے موں کے نیچے دی جانا نوالا لیکن جو چاول ہوتے ہیں وہ گھرنے کا حطرہ ہوتا تو آپ نے وہ چیزیں سلیکٹ کرنی ہے جس میں آپ کا جو موں کے طرف ٹارگٹ ہے نا وہ صحیح رہے ٹھیک ہے جیسے کباب ہوگے روٹی ہوگی اس طرح کی چیزیں ایزی لی کھا سکتے ہیں آپ لیکن سب سے ایزی تو یہ ہے کہ آپ ان کو بلیں کہا میں باہر جا سکتی ہوں نیکس ٹائم آپ یقین کریں آپ کہیں پہ بھی جائیں گی تو وہ خود ہی آپ کے جگہ بنا دیں گے کہ آپ آجیں آپ کمفرٹیبل رہے ہیں ایسا ہوتا ہے اور میرے لیے سپیشل جناب روم میں یہ آپ ہی طرح آج تو اللہ عزت دینے والا ہے تو کیا چیک ہوگا آپ کو کانفیڈنس چیک ہوگا وہاں آپ میں شرم نہیں کھانی ٹھیک ہے نا آرام سے ان کو کہنا ہے کہ میں باہر لے جاؤں اچھا میرے گھر میں جب دعوت وغیرہ ہوتی تو میں کیا کر ٹھیک ہے میرے گھر میں ڈائننگ اور ڈرائنگ ساتھ ساتھ ہیں درمیان میں کرٹنز ہیں ٹھیک ہے تو ہوتا یہ ہے ٹھیک ہے آپ نے سرف کرنا اور آپ کو کرنا چاہیے اور کسی کو یہ نہ لگے کہ آپ باؤنڈ ہو گئی ہیں اور آپ اندر بالکل کمرے میں چلے گئی ہیں یعنی آپ سرف کریں تو اس میں یہ تھا کہ میں اپنی پلیٹ میں ساری چیزیں لے کے جا کے یہاں تو اپنے روم میں کھا لیتی ہوں یا مجد اکثر پسند ہے میں بچوں کے ساتھ کھاتی ہوں تو بچوں کو لے کے میں سائیڈ پر کمرے میں یعنی میرے بچے نہیں ایم سنگل جو بھی مہمان ہیں ان کے بچے لے کے میں سائیڈ پر ہو جاتی ہوں یا پھر میں پھر اگر میرے اپنے کلوزیس لوگ ہیں تو پھر میں ڈرائنگ رو میں جا کے تو کھا لیتی ہوں یا پھر اس سے بھی اور آسان کام ہے کہ آپ انتظار کر لیں کہ وہ جب کھا لیں وہ سب اس ہال کو چھوڑ دیں گے جدر بھی وہ کھا رہے ہیں پھر آپ آرام سے کھا لیں اور کبھی کبھی تو لیٹرل ہی انہیں بھوک زیادہ لگی ہو تو میں کچن میں بیٹھ کے کھا لیتی کھانا ہی کھانا نا ٹھیک ہے نا تو پردے کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ہر جگہ پہ اس کے علاوہ ہنجی اب جو بات آئی یہ تو ہو گئی جب آپ نے یہاں اپنے گھروں میں جانا ہے آپ کے حال آپ حوپو مامو یہ سب کچھ ہیں تو ان کے لیے آپ ڈیل کر لیں گے آرام سے الحمدللہ اب ہوتا یہ کہ سم ٹائم آپ کے گھر والے پریشانی نہیں کر رہے ہوتے آپ کے ہزبن بھی نہیں کر رہے ہوتے آپ کے ماں باپ بھی نہیں کر رہے ہوتے لیکن آپ اگر ابراد میں رہ رہی ہیں اور آپ نے پردہ وہاں سٹارٹ کر لیا ٹھیک ہے آپ یہاں سے گئی تھی تو آپ پردہ نہیں کرتی تھی ٹھیک ہے یہاں پھجاب نہیں لیتی تھی اب آپ جب باہر گئی پاکستان سے باہر گئی اور آپ نے وہاں جا کے پردہ سٹارٹ کر لیا اور اب آپ کو چھوٹیوں پر واپس آنے اور اب آپ کو ہے کہ اب تو کس طرح میں سب کو بتاؤں کہ میں نے پردہ کر لیا اور میں جب گھر رہوں گی سام ٹائم آپ کو اپنے سوچرالیا میں کے نہیں آنا ہوتا آپ کو کسی اور کے گھر رہنا ہوتا یا جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کسی کی شادی اٹینٹ کرنے کے لیے آنا ہوتا ہے اکثر یہ ہو رہا ہے اور آج میں اسی لیے یہ ٹاپک رکھا ہے کیونکہ بہت سے ہماری بڑی پیاری پیاری میمبرز ہیں جو ٹرائول کر کے آ رہی ہیں آپ کا پتہ دسمبر یا شادی سیدھا پاکستان میں تو وہ ٹرائول کر کے آ رہی ہیں اور وہ پردہ کرتی ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں اب ہم جائیں گے تو اب کیسے پردہ کریں گے کیونکہ یہاں تو ہم لوگ سیپریٹ ہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہم باہر جا کے آپ کر لیتے ہیں گھر میں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اب ہم کیا کریں تو جی آپ نے سب سے پہلی بات اپنے اوپر اعتماد اپنے رب پر یقین اور یہ پتا ہو کہ جو میں کر رہی ہوں وہ میں کیا کر رہی ہوں چونکہ ہمیں پتا نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں تو سوچتے ہیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم گاؤن پہنیں گے وہاں تو سب لوگ تیار ہو تو مجھے سب لوگ question پوچھیں گے پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں جو آپ پہن رہے ہیں اس کی value کیا ہے جب تک ہمیں اپنے پہنے ہوئے لباس کی value کا نہیں پتا ہوتا آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ نے کتنی قیمتی چیز پہنی ہوئی ہے آپ سب سے covered ہیں آپ کو نہیں پتا تو آپ پھر کیا ہوں گے inferiority complex میں آ جائیں گے آپ کو اپنا آپ لگے گا کہ اپنے آپ پہ ترس آ رہا ہوگا یہ کیا اور ایسا مجھے سوال پوچھیں گے لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا پہن کے جا رہی ہیں اور آپ کیا لگ رہی ہیں اور آپ کا اپنے رب کے سامنے کیا مقام ہے تو بس آپ دیکھیں ہے تو بری example لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لوگ فلموں میں ڈراموں میں یہاں ملک میں براڈ میں ویکنڈ پہ سب کو آپ دیکھتے ہیں نا تو سارے کس کس قسم کے فیشن کر کے باہر نکلتے ہیں دیکھا ہوگا نا آپ نے ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ان کا پتہ جو انہوں نے پینا ہوئے وہ بہت اچھا ہے ہو سکتا ہے بہت ہی عجیب سا فیشن کیا ہو براڈ میں تو بہت عجیب جیب فیشن ہوتے ہیں کس کلر کے بال اور کس کلر کے بیک کس قسم کے کاؤسٹیوم اور جس طرح سے پیچھے یہ لوگ ہیلووین ڈے منا رہے تھے تو ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے واپس آئی ہے پاکستان آئی ہے اور سب سے ملائے تو وہ کہیں گے تو آر دو ریلیکس ہو جاؤ تو اب آپ کا ٹائم آگیا ان کو بتانے کا نہیں نہیں میں پردہ کرتا کہ نہیں اب ادھر تو کوئی بھی نہیں آ دیکھو سب اپنے ہی تو کزنز ہیں کہیں گے نہیں نہیں میں صحیح نکاب کرتی ہوں میں صحیح شرع پردہ کر رہی ہوں تو میں نہیں اتار سکتی تو کہیں گے اس کا کیا مطلب ہوا کہ اب تم پوری شادی پر نہیں اتار ہوگی تو آپ نے دبیعواز میں کہنا آپ نے کہنا الحمدللہ جتنا آپ پکی ہوں گی اگلے لوگ ڈاؤن ہو جائیں گے جتنا اچھے طریقے سے آپ جواب دیں گے لوگ ڈاؤن ہو جائیں گے جب آپ کہیں گے یہ کیا طریقہ ہوا یہ تو کوئی بات نہیں ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہم تو تمہارے تو میں میک اپ کروائیں گے ہم تو تمہارے ہیشٹائل بنوائیں گے ایسے لوگ کہیں گے لیکن جب آپ کہیں گے الحمدللہ میں کرتی ہوں میں وہاں بھی کرتی ہوں آپ کو ایک سمائل اپنے فیس کے پر رکھیں کبھی یہ نہ لگے کہ آپ کسی سے ڈار رہی ہیں آپ کے لہجے میں یہ لگے ہو سکتا اندر ڈار رہی ہوں لیکن آپ کے لہجے میں گبرہت نہ فیل ہو اور آپ خوش ہوں جو آپ کر رہی ہیں اور یہ نہ لگے کہ آپ پر کوئی ظلم کیا جا رہا ہے یہ سب امپریشن دے گا لوگوں کے اوپر ٹھیک ہے آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کو سم ٹائم آپ کو پرائیویسی ملتی ہے سم ٹائم آپ کو پرائیویسی نہیں ملتی تو آپ کو کیا کرنا ہے وہی جو میں نے کل بات کی سکارف اینڈ پینس یہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ گھر میں ہیں اگر آپ کو باہر فنکشن آپ کا جو ہے باہر ہے لیکن ویسے بھی آپ لوگ گھر میں ہیں گیازرینگ ہیں آپ میں جو بھی کپڑے پینے ہیں لوز ہیں ٹھیک ہے تو کہیں گے اوہو یہ تو باؤنڈ ہو گئی ہے ان کو آپ پر ترس آ رہا اٹھیں آپ لائمیں سف کر تو لائمیں چاہے بنا جاتی ٹھیک ہے نا اور چلیں پھیریں چیزیں رکھیں وہ کہیں گے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ کر کے شاید ایک لڑکی ایک جگہ پر بیٹھ جاتی ہے اور گھر کے کام نہیں کر سکتی تو چادر کے ساتھ مشکل ہوگا لیکن سکارف کے ساتھ بہت ایسی لئے آپ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ نے ایسا کرنا ہے اور ایک سائٹ پر بلکل نہیں بیٹھنا اب وہاں پہ بھی جب آپ اپنے یہاں پہ آئیں گی تو آپ کی دیورانیاں جڈھانیاں یہ سب لوگ آپ کو دکھا رہے ہوں کہ دیکھو ہم نے یہ ڈریس پہنا ہے جلو تم ڈریس پہن لو ٹھیک ہے گاؤن نہ پہنو تو دیکھیں اگر تو جہاں پہ شادی ہے اس میں سیپریشن ہے تو پھر آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ نے نیچے کپڑے پہنے میں آپ اوپر ابائے پہن کے گئی ہیں وہاں جا کے آپ نے ابائے اتارا ہے لیکن آپ نے سکاف رکھا ہے ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کبھی بھی پارٹیشننگ پوری طرح نہیں ہوتی کبھی بھی نہیں ہوتی گھر میں ہو تو شاید جب باہر تو کبھی بھی نہیں ہوتی ویٹرز آ جا رہے ہوتے ہیں بار بار ریلیٹیوز آ رہے ہوتی ہیں آپ کو اسی کو منع نہیں کر سکتے تو میرا آپ کو کہنا یہی ہے کہ آپ اپنا گون کبھی مت اتارا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس درجے پہ نہیں ہیں آپ یہاں صرف نکاب کرتی ہیں تو ٹھیک ہے پھر آپ کچھ لوس سا ڈریس پہن جیسے میکسیس ٹائپ ہوتی ہیں جو کہ اس طرح کیوں کہ بہت زیادہ شوخ ٹائپ نہ ہوں ٹھیک ہے اور آپ پر عام سے کر لیں پھر یہ ہے کہ پھر آپ کو یہ سب اگر آپ نے پہننا اور اوپر نکاب کرنا تو پھر آپ کو اپنی چیئر پہ بھی بیٹھنا ہے پھر آپ اس کے ساتھ سیلفیز نہیں لے سکتی تو سیلفیز لینے ہیں تو پھر پورے ابائے کے ساتھ پہن کے جائیں کیونکہ وہ تو لینی ہوتی ہیں جہاں پہ بھی جاتے ہیں رائٹ تو آپ نے بالکل بھی گبرانہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان آ رہی ہیں لوگ کیا کہیں گے اپنے آپ کو پہلے سی سکلے تیار کر لے اگر وہ مجھے یہ جواب دیں گے تو میں یہ کہوں گی کسی خوف کے بغیر کیونکہ جو آپ کر رہی ہیں وہ سب نہیں کر رہا اور بہت سالے ریلٹیوز ہوں گے آپ کو وہاں پہچانیں گے ہمیں پہچانا ہی نہیں چل اپنا فیس تو دکھا دو تو آپ نے ان کو کہنا آج یہاں سائیڈ پہ آ جائیں اور ایک امپورٹنٹ بات اس کے اوپر میں ایک سیپریٹ آوڈیو بناوں گی کہ جب ہم پردہ کرتے ہیں پردہ اتانا پڑ گیا ہے تو جب وہ آپ کا پردہ اترتا ہے اور آپ کا فیس بلکل ڈال نہیں آپ تیار ہو کے جائیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا پردہ اس طرح کے کہ آپ کی آنکھیں پرومیننٹ ہوتی ہیں تو پرائی میکپ نہ کریں لیکن اٹلیس جب آپ کا پردہ اترے تو آپ کی سکن ساف ہو ساف کا مطلب نیٹن کلین ہو جیسے آج کل سردیاں تو ڈرائنس نہ ہو آپ نے کوئی چافشک لگائی ہو یا گلوس لگایا ہو لیپ گلوس لگایا ہوا کہ اٹلیس آپ کا اترے تو آپ اچھی لگ رہی ہو اور پھر یہ ہو کہ آپ کو یہ نہ ہو اپنے اوپر کے میں تو بلکل بھی پیاری نہیں لگ رہی اگر مجھے اتارنا پڑ جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا کیا کوشن آیا اگر جواب دیں تو امی پہ چھٹ جاتے سارے کے بتمیز وہ دیکھیں جواب جو آپ نے دینا وہ بہت طریقے سے دینا ہے دیکھیں بتمیز ہی نہ لگے اور دیکھیں آپ کو ان کے روئیوں سے پتا چل جائے گا کہ ان کا کام آپ سے بحث کرنا ہے یا آپ سے پوچھنا ہے جب آپ کو پتا لگے کہ کوئی آنٹی آپ سے بحث کرنے کی موڈ میں کیوں ہے کیا ہے تو دیکھ سمائل دیں اور سائیڈ پہ ہو جائیں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور کوئی واقعی آپ کو اڈمائر کر رہا ہے یا آپ سے پوچھ رہا ہے بھئی کیسے کیا تم نے کتنے سال ہوگے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا آپ کو لوگوں کے روئیوں سے پتا چل جائے گا اگر وہ اپنے لیول سے نیچے آتے ہیں تو آپ کو اس لیول پہ آگے نہیں گھرنا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بھی ٹائم لگا ہے سمجھنے میں تو ان سب کو بھی سپیس دیں ان کو بھی ٹائم لگے گا لیکن وہ سمجھ جائیں گے ہم جب پردہ کرتے ہیں یا کسی بھی دین کے حکم کے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سامانہ شروع کر دیتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہو گئے ہیں اور ہم کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اور کیونکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی علم دیا اللہ نے شعور دیا اللہ کی رحمت ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کرے گا انشاءاللہ تو ہدایت کی دعا کریں اور جب بھی آپ کسی ایسے فنکشن میں جائیں گی ہو نہیں سکتا کہ کوئی آپ کے پاس آکے پوچھے نہ کہ یہ کیسے کیا کب کیا اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف آپ کو دیکھتے ہیں پوچھتے نہیں ہیں کافی دیر بعد پھر آپ سے رابطہ کریں گے کئی لوگ یاد رکھیں آپ جہاں پہ پی جا رہی ہوتی ہیں آپ دین کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے آپ کو کھانے کے طریقے تو خوش مزاجی سے سب سے ملنا ہے اب یہ نہیں کہ آپ نے پردہ کیا تو آپ ایک سائٹ بھی بیٹھ جائیں گی شادی والے دن اٹھیں سب سے ملیں آپ فولی کورڈ ہیں آپ نے اپنے رشتہ داریاں بھی نبانی ہیں آپ نے اپنے دین کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہاں ایک دیندار کانفیڈنٹ بھی ہوتی ہے اپنی ذمہ داریوں کا بھی پتا ہوتا ہے اور اس سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ پردہ اس نے کیا تو لوگوں کو خود مسئلہ ہو رہا ہوتا آپ بھی بتائیں گے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں اور میں نے کچھ کے لئے مسئلہ کریئٹ نہیں کیا جس طرح آپ کے اٹیٹوٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہوں تو آپ نے بہت زیادہ کانفیڈنٹ رہنے انشاءاللہ اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور بات سفر میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا سفر ہے عمرے کا ایک گلتی ہو جاتی ہے اور میں اس کے بارے میں کوشش کروں گے کہ کالے میں بہت اچھے تو ان کی ویڈیو آپ سے شیئر کروں ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جب دعاف کرتے ہیں تو عورتیں وہاں جا کے اپنا نکاب بالکل اتار دیتے ہیں کہتے ہیں جی وہاں پہ کوئی پردہ نہیں ہے ایسی غلط بات ہے ایسی بات نہیں ہوتی آپ کو اس کی شرائع سمجھنے پڑے گی دیکھیں اگر آپ اپنے باپ کے ساتھ گئی ہیں ساتھ آپ کے کوئی کزن ہے جلا گیا یا آپ اپنے ہزمن کے ساتھ گئی ہیں اور ساتھ آپ کے دیور چلا گیا سپوس آپ خود سوچیں اور وہاں پہ اتنے غیر محرم ٹھیک ہے اب آپ یہاں سے پردہ کر کے گئی ہیں اور وہاں جا کے آپ نے اتار لیا تو آپ کے پردے کا کیا فائدہ ہوا تو کرتے یہ ہیں کہ جب آپ تواف کرتے ہیں تو جب آپ احرام باندھ رہے ہیں تو آپ نے کوئی چیز باندھنی نہیں ہے اپنے سر کے ساتھ یعنی نکاب آپ کو باندھنا نہیں ہے باندھنے سے مراد کہیں آپ اٹیچ نہیں کرنا سمجھ رہے ہیں نا یعنی کہ آپ کے چہرے کے ساتھ باندھی ہوئی کوئی چیز نہ ہو اب وہ سے لوگ کہتے ہیں جو کپڑا ہے نا وہ فیس کے ساتھ ٹچ نہ کرے تو میرے باس سنے کپڑا فیس کے ساتھ ٹچ کرے گا تو ہی تو آپ کا پردہ ہوگا نا تو کرنا کیا ہے کہ آپ کو وہاں پہ جب آپ جائیں گی انشاءاللہ اللہ آپ کو لکھے جائیں مجھے بھی لکھے جائیں تو وہاں پہ چادریں ملتی ہیں جو اوپر سے ڈالتے ہیں وہ پوری کی پوری اوپر سے نیچے آ جاتی ہے اس میں کوئی چیز باندنی نہیں پڑتی اور وہ اس طرح کا فیبرک ہوتا ہے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے جگہ بنی ہوتی ہے درمیان میں آپ کو انشاءاللہ ہو جائے گئے یہ یہاں سے آپ بنا کے آلڑی لے کے جائیں کیونکہ آپ نے رستے میں جو بھی آپ کا سفر تھا جہاز کے تھو تو آپ نے تو ظاہرہ نکاب کیا تو اس میں باندنی والا نکاب بھی ہو سکتا ہے پن والا بھی ہو سکتا ہے لیکن جب آپ احرام باندنے گی تو پھر آپ نے کوئی چیز باندنی نہیں ہے اپنے فیس کے ساتھ سمجھ گیا احرام جب پہنتے ہیں تو کوئی پردہ آپ نے باندنا نہیں ہے بلکہ اوپر سے اس کو نیچے کی طرف چادر کو گھرا دینا بس یہ بات ہوتی کوئی چیز آپ ٹائٹلی باند نہیں سکتے تو آپ کے دوران آپ گلوز نہیں پہن سکتے گلوز نہیں پہن سکتے آپ وہاں پر بلکہ نہیں پہن سکتے کوئی بھی ٹائٹلی چیز نہیں پہن سکتے لیکن جو پردہ ہے وہ آپ کریں گی لیکن کیسے کریں گی اوپر سے چادر نیچے کی طرف گرا دیں گی ٹھیک ہے نا کوئی چیز باندنی نہیں ہے اس چیز کا آپ نے بہت خیال لکھنا ہے بہت سے لڑکیاں یہاں پردہ کر رہی ہوتی ہیں شرعی پردہ کر رہی ہوتی ہیں لیکن وہاں جا کے اتار دیتی ہیں دیکھیں وہاں تو سب نے دیکھ لیا اللہ ایسا کیسے کیسے حکم دے سکتا ہے کہ گھر میں تو آپ کو کروا رہا ہے اپنے ملک میں کروا رہا ہے لیکن اپنے گھر میں بلا رہا ہے آپ کو سب گھر میں مہنموں کے سامنے آپ کو کہے کہ آپ اتار دیں ایسا نہیں اور بڑی میں تو کبھی گئی نہیں اللہ مجھے لے کے جائے تو میری امی بتاتی ہیں کہ وہاں پہ ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ لڑکیوں نے پردہ کیا اور اس کے بعد جیسے ان کا عمرہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد دنہیں اپنے نہائی میں ہیں بال کھلے میں ہیں اور ایک علیدہ ہی ان کا فیس صاف ہوئی میں لیکن وہ پردہ ہی دور دیتی ہیں وہاں پہ جا کے تو ایسا کام نہیں کریں تو جو بھی میری پیاری پیاری سسٹرز جو آ رہی ہیں باہر سے موسٹ ویلکم ہم آپ کو پاکستان میں ہم ویلکم کرتے ہیں اور پریشان نہیں ہونا اسلامی ملک تو ہے یہ ہاں لوگوں میں علم نہیں ہے ابھی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے اپنے ساتھ اپنا سکافٹ رکھنا ہے آپ کی جو ویلیوز ہیں اسلامی ویلیوز اس میں آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا اور جب آپ کے بچے ساتھ آ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں بیٹیاں بھی ہو سکتے ہیں بیٹے بھی ہو سکتے ہیں بیٹیوں میں ہو سکتے ہیں کسی نے پردہ بھی کی کرنا ہو تو جتنی آپ کانفیڈنٹ رہیں گی اتنی آپ کے بچی لے گئی اس نے جب بھی لوگوں نے آپ کو بات کرنی ہے آپ کے بچی آپ کا فیس دیکھنا ہے یا آپ کے بچی کو بات کریں گے کہ آپ نے اتنی عمر میں کر لیے کیونکہ ہماری ایک بہت پیاری ممبر ہے ان کی بیٹی ماشاءاللہ گیارہ سال کی ہے اور وہ لوگ آ رہے ہیں بحرین سے آ رہے ہیں تو ان کی بیٹی جو ہے وہ پردہ کرتی ہے چھڑی پردہ کرتی ہے اپنی ماں کے ساتھ تو جب بھی ماں کو کوئی بات کرے گا یا بیٹی کو کوئی بات کرے گا تو بیٹی نے فوراں ماں کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے تو اگر آپ کی بیٹی کو کمنٹ کریں گے تو آپ نے اس کو دیفینڈ کرنا ہے کہ ہاں الحمدللہ ہم دونوں کرتے ہیں بیٹی کو ذرا بھی یہ محسوس نہ ہو کہ ہم سب کسی سے کم ہے یا ہم ڈاؤن ہیں پہلی بات ہوں ہم نے کسی کو بتانا ہی مطلب ہم نے اپنا بڑاپن تو دکھانا ہی نہیں ہم نے صرف ان کو دین ریپریزنٹ کرنا ہے کہ الحمدللہ ہم کرتے ہیں اور یہ نہیں کہ پردے کے لیے ہم اپنے گھر میں تو کر رہے ہیں شادیوں پر نہیں کر رہے ہیں کئی لوگ گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں باہر کر رہے ہوتے ہیں شادیوں پر جاگے اتار جاتے ہیں سو ایسا نہیں کرنا اچھا جی سٹارٹ آپ کا ہجاب ہی ہونا چاہیے جب آپ کرنے ہی تو باتیں بہت بہت بند ہو جائیں گی باتیں کب تک ہوتی ہیں جب تک آپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ پہلے بتا دیتے ہیں میں نے کرنا ہے کرنا ہے آپ نے نہیں کرنا نہیں کرنا کر کے آپ آگئے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن پھر وہی بات اس چیز کو بہت پیار سے ڈیل کرنا ہے اور اسی لیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کو دین کی طرف دین چاہیے جب ہم اپنی لوگوں کو دعوت نہیں دے رہے ہوتے تو وہ لوگ ہم پہ غالب آ جاتے ہیں ہم باہر تو لوگوں کو سب کو بتا رہے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کو نہیں دیتے ہیں تو مددگار تو آپ کوئی گھر میں سے ہی پیدا ہونے آنا تو آہستہ جب آپ چینج ہو رہی ہیں تو آپ کو آہستہ اپنے گھر والوں کو وہ چیزیں سنانی ہیں جو آپ سن رہی ہیں جس پہ آپ عمل کر رہی ہیں آہستہ ایسا آپ ان کو بتائیں الحمدللہ میں ساتھ ساتھ اپنی امی کو بتاتی رہتی ہوں امی ایسے امی یہ دعا پڑھنی ہے اگر میں اپنے اذکار یا کوئی ایسی چیز حریب کے لے کے آئی ہوں تو اکثر میں اپنے بیڈ پر رکھے سو گئی ہوتی ہوں صبح اٹھ کے امی میری ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور پار رہی ہوتی ہیں بقاعدہ ایک اوزن میں تو یہ آدھا ایک توہید کی بکتی تو وہ میں پار رہی تھی میں نے اپنے پاس رکھیوں میں سو گئی صبح دیکھا میری آنکھ کھلی تو جناب امی پار رہی تھی تو امی کہتی ہے منی باہ مجھے تو پتہ ہی تھا کہ توہید میں ایسے ایسی بات ہے تو یہ ہے کہ آہستہ ایسا آپ ان کو بتانا شروع کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ چینج ہو جائیں گے ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے وہی مثال سورج جب اوپر چڑھتا ہے سورج جب نیچے گروہ ہوتا ہے اس کا ٹائم لگتا ہے موسم جب بدلتے ہیں تو آہستہ آہستہ بدلتے ہیں اسی طرح لوگوں کے دل بھی آہستہ آہستہ بدلتے ہیں ان کو برا نہیں کہنا وہ برے نہیں ہیں لاعلم ہیں آپ کے بہت پیارے ہیں آپ کے اپنے ہی ہیں تو ان کو برا نہیں کہنا دل ان کے سخت نہیں ہے صرف اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی ہے اور آپ کو خود بھی اپنے لئے دعا کرنی ہے اور اب خود بھی آپ کو استقفار لازمی کرنا ہے کیونکہ جب آپ دین کے کسی حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر کہیں ناکہ شیطان ڈالتا ہے کہ yes you are better than others یہ بھی نہیں آنا چاہیے ہاں اپنے دل میں ایک تسلیح ضرور رکھیں کہ آپ اللہ کی حکم پر چل رہی ہیں لیکن اپنے آپ کو اوپر سمجھنا شروع کر دیں گے تو شیطان آپ کو اپنے رستے سے ہٹا دے گا اچھا اب یہ آج کی بس میں یہاں پہ آپ کو روکتی ہوں ٹھیک ہے پردہ اور سفر اس میں جو جو پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ سے ڈسکس کر دی ایسے ایسے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لئے ایک سرپرائز رکھا ہوا ہے جی آپ لوگوں کے لئے ایک سرپرائز ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سے کسی کی ہم شیئر کریں گے سٹوریز تاکہ آپ موٹیویٹ ہو سکیں کہ ہمیں پردہ کیسے کرنا ہے اور جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں بہت سے اور لوگ بھی سوچ رہے ہیں ہم سے بہت سے لوگوں نے اپنے واقعات شیئر کی ہیں تو ان میں سے ایک جو واقعہ ہے پردے کا اس کو ویڈیو فارم میں الحمدللہ ہم نے کنورٹ کر دیا ایسے سنانے سے بہتر تھا کہ آپ اس کو ٹائم لگا کے ویڈیو کی فارم میں سنیں تو جیسے یہ لیکچر ختم ہوگا تو اسی پیج پہ وہ ویڈیو جو ہم اپلوڈ کر دیں گے آپ سنیں اور لوگوں سے شیئر کریں اور اگر آپ بھی پردہ کرتے ہیں اور اپنی سٹوری مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں میں انشاءاللہ سب سے شیئر کروں گی اور بہت سا حیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ